ہیلو فرینڈز، ملٹی ٹیلنٹ ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اور فرینڈز سے کافی دنوں کے بعد میں یہ ٹیٹوریل میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں اور بہت ٹائم ہو گئے ہیں ٹیٹوریل بنائے ہوئے تو فرینڈز سے ملٹی ٹیلنٹ ویڈیو میں آپ جے آپ کو جو آپ کی مگ ڈیزائن ہوتی ہیں جو کافی لوگ مگ ڈیزائن کرتے ہیں پرنٹنگ کرتے ہیں مگ کی اس کی ڈیزائن کس طرح سے تیار ہوتی ہے یا اس کی ڈیزائن ہم کس طرح سے بیشٹ بنا سکتے ہیں نئی طریقے سے تو اس کے بارے میں میں اس ٹوٹیوریل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مک کی ڈیزائن کس طرح سے بنائیں گے تو فرنڈز دیکھئے سب سے پہلے کیا کریں گے کنٹرول اینڈ کریں گے آپ جیسے کنٹرول اینڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 210 اس کا سائز ہوتا ہے mm میں لینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ 93 93 mm میں لینا ہے اور ریجولیشن آپ کو 300 لینا ہے یہ آپ کا مک کا ڈائیمنشن آ گیا کنٹرول آر کریے اور اس کا سینٹر پوئنٹ دیکھ لیجئے آئیڈیا سے کتنا سینٹر پوئنٹ ہو سکتا ہے یہ اس کے آئیڈیا سے سینٹر پوئنٹ ہے یعنی کہ یہ ساڑھے آٹھ کا ہے لگ بگ مان لیجئے ساڑھے آٹھ انچی میں آ گیا یہ آپ دیکھئے اور یہاں پہ اس کا سینٹر پوئنٹ ہم نے یہ لے لیا ٹھیک ہے فرنڈز اب اس میں ہم ڈیزائن کے بارے میں کریں گے آج ڈیزائن ہے کافی چل رہی ہے لیکن نئے طریقے سے نئے پیٹر میں ڈیزائن کس طرح سے تیار کریں گے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو فرنڈز دیکھیں کیا کریں اس میں سب سے پہلے ہم ایک کلر لے لیتے ہیں یہ لیجئے ہلکا سا پنک لائٹ یہ ڈار کلر لے لیا اور ایک نیو کلر نیو لیر یہاں پہ میں نے کریٹ کر لی اوڈز کے ساتھ میں بیک سپیس کلر آپ کا اس میں فل ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو می نیوائز کر دیجئے اپ سے ان کو اب اس میں آپ کیا کریں گے فرنڈزز کی آپ کو ایلیمنٹ چھئے یا پھر آپ کو ویکٹر چھئے یا کس طریقے سے ڈیزائن چھئے وہ آپ کو خود کو مائنڈ میں کریٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے میں کر لیتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ایک ریکٹینگل چاہیے یہ میں نے ایک ریکٹینگل لے لیا ٹھیک ہے فرنڈز یہ ریکٹینگل ہے کنٹرل کے ساتھ میں انٹرپریس کیا نیو لیر لی آلٹ کے ساتھ میں بیک سپیس کنٹرل ڈ یہاں پہ ایک نئی لیر بن گئی کنٹرل ڈیو کر کے اور اس کو میں نے لائٹ کر دیا کسی بھی ایک سائیڈ کا پارٹ بنا لیجیے کسی بھی سائیڈ کا کنٹرل ڈی کیا ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہاں پہ اس کو 45 ڈیگری یا تو 45 ڈیگری یہ پھر 30 30 آپ اس کو دے دیجیے انٹر کیا کنٹرل ڈی کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر دیجیے اس کو کنٹرل جے کنٹرل ٹی کنٹرل جے سے نئی فائل کنٹرل ٹی بیک اوورلے اوورلے کر دیا میں نے یہاں پہ دیکھئے تھوڑا سا چھوٹا کر دیجیے ڈیزائن بہت اچھی بنے گی جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ویسے آپ اپلائی کریں گے تو بہت اچھی ڈیزائن اس کو ہم کریٹ کریں گے فرینڈس اب کیا کریں گے کی اسی کے اندر اسی کے اندر ایک نئی لیئر لیں گے یہ لیجیے ڈیپلیکیٹ کیا اس کا چھوٹا کریٹ کیا اور لے یا تو اور لے کر لیجیے اس کو فرینڈس یا پھر اس میں آپ کو کلر کچھ اور لگانا ہے یا پھر اس کو گریڈینٹ کرنا ہے اس کو میں نے لڈ سیلیکشن لیا یہ دیکھئے لڈ سیلیکشن لے لیا اب اس میں بچا رہا ہوں کہ اس میں میں گریڈینٹ کر لوں گریڈینٹ میں میں کیا کروں گا کہ یا تو میں اس میں یلو یلو کو ہٹا دیتا ہوں اس کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اور اس میں ہلکا سا یلو دوسرا کریٹ کر لیتا ہوں ڈارک یلو اوکی یہ کر لیا اوکی کیا اور ڈریک کر دیا ٹھیک ہے کنٹرول ڈ یہ کر دیا میں نے اس میں یہ ایک نیا پیٹرن بن رہا ہے آپ کا اس کو کنٹرول ٹی کر کے یہاں پہ لگا دیا بڑا کیا کنٹرول ٹی کیا یہاں پہ لگایا میں نے کنٹرول ٹی کر کے اس کو تھوڑا سا بڑا گلی لیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا چھوٹا کیا اس کو یہاں پہ اب واپس اس کو اگر گریڈینٹ کرنا ہے آپ کو لوڈ سیلیکشن کیا گریڈینٹ کیا گریڈینٹ میں وہی چیز یہاں پہ کلک کیا ڈیلیڈ کر دو اکی کیا اور اس کو گریڈینٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کو واپس تھوڑا سا بڑا کر دیا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر اب یہ جو جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے یا پھر اس پہ آپ کچھ ایفیکٹ لگائیں گے تو اس میں اور بھی نئی چیز نکل کے آئے گی دیکھئے ٹھیک ہے اس کو میں کر دیا میں نے اور اس کو اور لے کیا پھر اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیزائن پیٹرن وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ون سائیڈ کا ہم تیار کر رہے ہے ایک بار پھر سیکنڈ ٹائم میں اسی کو اپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کیا کریں گے اس کے پیچھے اس لیئر کے پیچھے یعنی اس کے پیچھے پھر کچھ ایسا لگائیں گے کہ یہ مک کے اوپر جب پرنٹ ہو تو اس کا 3D لک اس میں آئے کہ یہ دکھے کہ یہ بھار آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیو لیئر لیا بی پریس کیا ٹھیک ہے بی پریس کرنے کے بعد میں اس کی میں سائیڈ چھوٹی کر لیتا ہوں لائٹ کیا ہلکا سا اوکے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ دو بار اس کو کلک کر لیا اور اس کو اس کے بیک میں لگا دیتا ہوں سوری بی سیکنڈ بی پریس کیا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کو اس کو پیچھے لگا دیتا ہوں یہ دیکھئے اور اس کو لائٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سور تاکہ یہ دیکھے کہ پیچھے ہے کچھ ٹھیک ہے فرنس یہاں تک کلیئر اب ان سب ہی کو آپ کیا کریں گے کی کنٹرول جی کر کے گروپ کر دیا اور آلٹ کے ساتھ میں پکڑ کے کنٹرول ٹیکر کے اس کو فلپ کر دیجئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جسٹ اس کے اپوزٹ ہو گیا اب یہ جیسے ہی پرنٹ ہوگا کہ دونوں سائیڈ پہ آپ کو سیم دیکھے گا مکہ جو ہنڈل سے اگر دونوں سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ سیم آپ کو نظر آئے گا سیم ڈیزائن آپ کو یہ کریٹ ہوئی اس ٹائپ کے elements آپ کے پاس ہیں اس ٹائپ کے کوئی بھی element ہوں گے آپ کے پاس میں کوئی ویکٹر ہوگا تو وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اچھے سے جیسے مالی جی یہ والا ہے اس کو میں اپن کر لیتا ہوں اس میں کنٹرول ٹی یہ elements آپ یوز کر سکتے ہیں آرام سے اس طریقے سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ elements یوز کیا اب یہاں پہ آپ آپ کو کوئی ٹیکس لکھنا ہے جس کا بھی اب اس میں image اور لگا لیتے ہیں کہ اس میں image میں نے گروپ بنائی دیا گروپ کو آپ چاہو تو آپ delete کر سکتے ہو گروپ کو only delete right click کر کے only delete group یہ بہت بڑی چیز ہے واپس سے میں ایک بھار بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کسی بھی PhD background میں اگر ایسے group بنے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس رائٹ کلک کریں گے اور delete group بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے only group یہ پہ click کیا right click کیا ungroup player بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور delete بھی کر سکتے دونوں option میں بتا دیئے ایک تو delete بھی کر سکتے آپ group کو اور ungroup بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پرنٹ کرنا ہے تو یہ image لگانے ctrl c پہ paste c c c paste کر دیا اس پہ دوسری image لگا دیتے ہیں یہ والی image اس پہ سائیڈ میں لگا دیتے ہیں c 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 یہ طرح سے آپ مگ کی ڈیزائن بنا کے اور پرنٹ کر سکتے ہیں اب elements میں نے یوز کر نہ بتا دی اب یہاں پہ آپ کو ٹیکس سینٹر میں کوئی ٹیکس لکھنا ہے جسے آپ نے لکھ دیا best wishes for you تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہے دیکھ خیال بیسٹ جو ٹیکس نورمل کر لیتے ہیں ہاں پہ بولڈ ریکولار جو فونٹ اچھا لگے اس فونٹ پہ ہم اس کو بنا لیں گے فونٹ کونسا اچھا ہے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بیسٹ اس پیس یہ ٹیکس میں نے لکھ دیا ہے انٹر کیا کنٹول ٹی کر کے چھوٹا کیا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ٹیکس آ گیا اب اس ٹیکس میں اندر آپ ایفیکٹ لگائیں گے آپ گریڈینٹ لگائیں گے تو گریڈینٹ آپ کو کون سے لگانے ہیں وہ آپ یہاں پہ چوز کر لیجئے آپ کو اسی پیٹر میں گریڈینٹ لگانے تو آپ اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے یہ ڈیلیٹ کیا اور اوکے کر دیا اب اس پہ ہلکا سا آپ کو ڈروپ شیڈو یہاں پہ لگانا ہے تو ڈروپ شیڈو یہاں پہ لگا دیا یہ دیکھئے اوکے کیا یہ دیکھئے یہ فرنڈس آپ کی بہت اچھی ڈیزائن کریئٹ ہو گئی ہے مگ کی اگر مگ کے اندر آپ اس ٹائپ کی ڈیزائن آپ پرنٹ کروائیں گے تو بہت اچھی پیاری ڈیزائن آپ کی فوٹو کے اوپر فاکس آئے گا سیدھا کہ آپ کی ڈیزائن بہت اچھی بنی ہے پرنٹ اچھا ہوا ہے مگ پہ پرنٹ اچھا ہوا ہوگا تو اس ٹائپ کی ڈیزائن سے فرنڈس ملٹی ٹیلینٹ ویڈیو کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پی ایش ڈی بیگراؤنڈ کے لئے میں نے پہلے بھی بتا رکھا کہ پی ایش ڈی بیگراؤنڈ کے لئے آپ پہ مجھے ووٹس اپ کیجئے میرے ووٹس اپ نمبر پہ اس کے بارے میں پھر مدھیری درے اور آپ کو انفرمیشن دیتا رہا ہوا تو فرنڈس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تینکیو موسیقی